خام خام پتا اپنو حالا دام خو پتا اپنو حالا دام خو پتا اپنو حالا دام من دیانو گل لوڑا خو پتا اپنو حالا دام من دیانو گل لوڑا ان دا کم لجپا لان دام خو پتا اپنو حالا دام اچھڑے میرے آقا تھا میناد منوں دینے اچھڑے میرے آقا تھا میناد منوں دینے اور جیڑا شیر اینہ دے کبلہ والے سام سنجھے سان اے پڑھ کے میں انشاءاللہ ناشری پڑھن لگا بڑا سن دے رہے آپ نے جیڑی حاضری بڑی اللہ شریف ساری عمر چاڑو کاش دے میں کہنا کہ اوہ دے بکشے بچائے نے اللہ کریم انہوں نے مزید دراجات بلند فرمائے آپ ایک شیر سن دے ہیں اوہ شیر لکھیا کبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے سنیے گا فرماندے نے کہ سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے ہر بندہ بولے کم لی پا لڑے کم لی پا لڑے آسانو تیرا سہارا ہے کم لی پا لڑے کم لی پا لڑے آسانو تیرا سہارا ہے کم لی پا لڑے آسانو تیرا سہارا ہے صلی اللہ علیہ میرا شریف کے والد تھے جن کا ایک حکم ہے اور بڑا پرانا کلام ہے یہ بچپندے اسی پردے آ رہے ہیں اور یہ تاکہ اینجی لگ دا کہ آج جی لکھیا گیا ہے میں کیونکہ تھوڑا جا فیدہ اٹھا ہواں گا وجدان سونڈ ماشاءاللہ لگ گیا دا ہے اور ماشاءاللہ بڑے فیمس نیاس ٹیم حضور دی آل دا ذکر کر دینے روزانہ تینا دے بڑا کرم ہے اور اینہ واسطے حسوسی دعا ہے کہ پوری ٹیم وجدان سونڈ والے اینہ دی والدہ دنیا تو چلے گئے اللہ کریم اس محفل دا صدقہ کیولا جویس صاحب دی والدہ محترمہ دے مزید درجات بلند فرمائے آمین کہہ دے اچھی واسطنالل تے بوت اچھا اینہ دا سیٹا پے بیسٹ آف لکھ ہمیں شاید واسطے دعا ہوں دی اللہ کریم مزید اس طرح تو انہوں نے واضح آئیے میرا شریف دے حوال انعال ایک کلام ہے دے تین چار اشار مجل دینا پڑنا اس رات دیتا رہے دس دینے لو جلو تھوڑا اس رات دیتا رہے دس دینے عج عرش سجایا جانائے غارا وچھ روڑن والے نو غارا وچھ روڑن والے نو مہمان بنایا جانائے غارا وچھ روڑن والے نو مہمان بنایا جانائے جانائے اس رات دیتا رہے دس دینے سفہ بانے سفہ بانے کھلوڑا نبیان 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 رامل محبوب دا سارے عرشیاں نو محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانائے محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانائے اس رات دے تارے دش دے نیش رات دے تارے دش دے نیش عثمات فرمائیے چند مڑ مڑ کے راہ تک دائے اوہ عرش ویتاں گام رکھتا ہے رل بینائے تو زاتا نے رل بینائے تو زاتا نے اج نور وسایا جانائے اس رات دے تارے جانائے دش دے نیش اچھی بات نہ کو ذرا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نگا پڑا وہ کھج نہیں تھا انی دا مکر آن کے بکے جائے اوہ پڑا ہی پڑا حج نرہ ہیدری یاری حج نرہ ہیدری جانائے اس رات دیتارے تس دینے اور حاصلے کلام شیر شیرے شیروا سے میں کلام پڑھنا شروع کیتا ہے وہ شیر اسمات فرماؤ پورے مکتوں آج دوراہی جبریل تے رب داہا اک ماہی پورے مکتوں آج دوراہی جبریل تے رب داہا اک ماہی ایک صدرہ تیرے جانا ہے ایک صدرہ تیرے جانا ہے ایک کول بلایا جانا ہے ایک صدرہ تیرے جانا ہے ایک کول بلایا جانا ہے اس رات دیتارے تس دینے اور ایسا کی کعبہ کو سین اتے سٹ جا گنگے اج پاگ ستے ایسا کی کعبہ کو سین اتے سٹ جا گنگے اج پاگ ستے اج بکشیا جانا امت نے اج بکشیا جانا امت نے بکشش نو لٹایا جانا ہے اج بکشیا جانا امت نے بکشش نو لٹایا جانا ہے اس رات دیتارے تس دینے اج ارش سجایا جانا ہے بکشش نو لٹایا جانا ہے اس رات دیتارے تس دینے تس دینے اچھی کو سبحان اللہ آئیے بلکل آخری کلام اے سجاد صاحب دے حکم تھے اور بابتی شان آخر تھے استوباد انشاءاللہ کبھی علامہ صاحب اپنی حاضری پیش کرنگے درودِ پاک ایک وری اچھی بارنا پڑھو صلی اللہ علیہ قیام یا رسول اللہ وسلم اللہ قیام حبیب اللہ اللہ اے کلام کافی دفعہ اے صلاح کے چمہ پڑے ہیں اور ہر وار آپ دا حکم اندائے اہلِ اللہ قادم اوہ دے چند اشار پڑھنا کیونکہ کلام مظفر وارسی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کریم عبدِ دراجات بلان فرمائے ہیں جو دے شائر دنیا تے رہنیں گے انتے پتہ نہیں کی کیلئے ہے جاندہ آپ اللہ ہی قبول فرمالے بس اے چیزاں اوہ لے گئے دینے ہزور دی بارگاہ جب قبول ہی قبول مقبول ہو گئی دینے باقی اللہ کریم عجد شائر نقاش ایسا کو درد عطا فرمائے کہ انجد کلام بھی لکھنے کو اج کل سٹارٹ کرے وہ دور فیر آئے آمین کہہ دے ہو آئیے بڑا پیارا کلام وہ دے چند اشار یا رسول اللہ میرا روپ وینائی نیرا رنگ وینائی نینو مدنی منان تا ٹنگ وینائی میرا عشق وی رومی ورگاہ نئی میری جامی پر کی ٹوڑ وینائی پر میں قسم خدا دکھانا ہاں اوہ میرے سونے جیہا کوئی اور وینائی کیونکہ میرا حد تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا حد تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے بھی ہم سفر بھی وہ سامنے بھی پسے نظر بھی وہی مجھے تود سے پکارے اسی کی پرچھائی روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری حشبو میں اس کی مٹھی کا ایک جبنوں وہ میرے اندر کی روشنی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی 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 ہے میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ مجھے تود سے پکارے اسی کی پرچھائی روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری حشبو میں اس کی مٹھی کا ایک جبنوں وہ میرے اندر کی روشنی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے اسی کے قدموں میں راہ میری کہہ دو سبحان اللہ اسی کے قدموں میں راہ میری اسی کے قدموں میں راہ میری اسی کی پیاسی ہے چاہ میری اسی کی مجرم میری ہتائیں اسی کی رحمت گواہ میری اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے وہ ہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے پھر میں کیوں نہ کہاں وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے وہ درد بھی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے تاجدار حتم نبوت ایمان ہے سارے اندرہ سنا رہے تھے بھائیہ قواز ہو کے ہاتھ اٹھا کے سارے اندرہ ہیں میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی اُلو کانتے اور سہارے اُلو کانتے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے نا مجھ سے بارے عمل اُٹھے گا نا مجھ سے بارے عمل اُٹھے گا نا عضو ہی کوئی ساتھ دے گا اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا ہاتھ اٹھا کے خدا سے میرا اُچھی عوال نال ہر بندہ بولے خدا سے میرا نبی کہے گا اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا بولو خدا سے میرا نبی کہے گا کسے آہیاں داگ صاف کر دے اسے بھی مولا مواف کر دے اسے بھی مولا مواف کر دے کسے آہیاں داگ صاف کر دے مجھے بھی مولا مواف کر دے یہ تیرا عاشق ہے قادری ہے یہ تیرا عاشق ہے قادری ہے یہ تیرا عاشق ہے قادری بولو میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ عزو ہی کوئی ساتھ دے گا اگر کہے گا تو روز محشر ہدا سے میرا تبی ہی کہے گا اگر کہے گا تو روز محشر ہدا سے میرا او بولو ہدا سے میرا نبی ہی کہے گا یہ تیرا عاشق ہے قادری ہے یہ تیرا عاشق ہے قادری بولو میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے آخر پہ باپ کی شان میں تین سے چار اشار وہ بھی میں پڑے نہیں ہیں کبھی ان کے کہنے پہ میں نے یہ جس طرح کا یہ ریاست لوگ سکی ہے ماشاء اللہ درود پاک اکمت بہ پڑے صلی اللہ ہاں 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 اپنا سی بڑھنے کے پڑایا تُر گیا اپنا سی بڑھنے کے پڑایا تُر گیا اپنا سی بڑھنے کے پڑایا تُر گیا اس ساڑے سرتوں پہ پڑا ساڑے سرتوں پڑا سا آیا جیڑا سارے کردے دکھڑے وانڈ دا سی جیڑا سارے کردے دکھڑے وانڈ دا سی اپنا کوئی دکھ نہ سنایا در گیا اپنا کوئی دکھ نہ سنایا در گیا ساڑے شرطوں پیو دم سایا در گیا صدا ہی کٹھے آنڈ رین دی کل جو کردہ سی صدا ہی کٹھے آنڈ دی کل جو کردہ سی پھر اونے وکھرا کر بسایا در گیا اونے وکھرا کر بسایا در گیا اور سب دے وچ جیڑا ہاں سے ہشیاں وانڈ دا سی سب دے وچ جیڑا ہاں سے ہشیاں وانڈ دا سی اونے ہر ایک نو روایا در گیا اونے ہر ایک نو روایا در گیا اسی جیڑیم ہر گل نو اکرم من دے سام اسی جیڑیم ہر گل نو اکرم من دے سام اونے کچھ بھی نہ منایا در گیا اونے کچھ بھی نہ منایا در گیا ساڑے سرتوں پیودہ سایا در گیا اونے کچھ بھی نہ منایا سی بھن کے پر آیا تر گیا ساہب نگرامی میکدر ناد مستقاق فا کے درمیان ہمارے درمیان تشریف لائے پیرِ طریقت رحبرِ شریعت آفتابِ وُلائِت جگرگو شای بطول آل رسول صاحب زادہ پیر سید زہیر احمد رزوی مقصودی نقشبندی صاحب امیر تبلیغ عالمی ادارہ اسلامی روحانی مشن پاکستان زلہ سیال کوٹ کے بلا تشریف لائے میں انہیں دل کی اتھا گہرانیوں سے یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان سیجد زادے تشریف لائے چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایا تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے صاحب امیرامی قدر سیجد زادے تشریف فرما ہے ان کی مجودگی کا سہارہ لیتے ہوئے ان کی نگاہِ انائت کا سہارہ لیتے ہوئے میں حضور کی آل کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں صرف تین سے چار منٹ آپ کے لے رہا ہوں میری گفتگو کا عنوان ہے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکران نوکران دا تساں کہنا ہے چیکر بن کے نہیں جڑا بندہ نوکر بن کے آیا ہے وہ دا ہاتھ آئی تھے بلند ہوئے گا تر نوکران دا انہی اچھی آکھے گا کہ سیدہ زہرہ پاک راضی ہو جانگی ہم بڑی توجہ نال سمات کریا جی صرف دو جملے میتواڑیا سماتا دے حوالے کرنے نے اس موضوع دے لحاظ نال ورنہ اس موضوع تے گفتگو دو کہنٹے بھی کریے تے ختم نہیں ہندی کیونکہ پوری کائنات سیدہ زہرہ پاک دے نوکرے بڑی توجہ نال سمات کریا جی جڑا بندہ سیدہ پاک دا نوکر بیٹھائک کری دو بے ہاتھ چوکے آنکھے نوکران دا تینوں پتہ نہیں زہرہ دے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکران دا تینوں پتہ نہیں سجدہ زہرہ پاک دے نوکران دا میرا پہلا جملہ سمات کریا جی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے دربار شریف تو تھوڑا اگے جائیے ایک دربار ہوں دے خاجہ گنام حسن سباگی رحمت اللہ علیہ دا میرے خاجہ دی کرامت ایسی کہ جس بندے وال انجویندے سن وہ بندہ کلمہ پڑ جاندہ سی جی میں صدقے جاما تو آڈی سبحان اللہ تو اللہ دا ولی کافر علوے کے تو کلمہ پڑ جائے جیسی مسلمان ہو کے چپ کر کے بہر یہ سن کے ایتھے بندہ سی تو سی دو بھی آتے چوک کے آنکھو سبحان اللہ گلام حسن سباگی رحمت اللہ علیہ دی کرامت ایک سی کہ جس بندے وال انجویندے سن وہ بندہ کلمہ پڑ جاندہ سن انگریز دا دورے کسے بندے نے ریٹ درج کروا چڑی مسلمانہ دا ولی لوکانو زبردستی کلمہ پڑاندہ کہ چہری لانگے جج بہ گیا انگے سارے کافر بیٹھے نے میرے خاجہ صاحب جدو کمرہ عدالت جد تشریف لے آئے جج بکھیا جج جاخد ہے خاجہ صاحب میں سنے ہیں تُسی لوکانو زبردستی کلمہ پڑاندہ میرے تیرے خاجہ جلال چاخد نے جاج صاحب اینو میں کلمہ پڑایا ہے اینو میں کلمہ پڑایا ہے رب کعبہ دی قسم جدے جدے وال میرے خاجہ اشارہ کر دینے اوہ بندہ کلمہ پڑ دا جائے جج جٹھیا کرسی دوں لگا پچل میرے خاجہ نے اوہ بندہ کلمہ پڑایا ہے اینو میں کلمہ پڑایا ہے نوکراندہ اور چلیا اینو پتہ ہی نہیں سجدہ زہرہ پڑ دے نوکراندہ بس میرا بادے کے مطابق تجھ جملہ سمات کریا جیے بابا غلام فرید دی بارگچ بابے فرید دی بارگچ ایک عورت ہوں دیئے آکے ارز کر دیئے حضور میرے کل ایک زمین دا ٹکڑا ہے میں توانو دینی ہوں تسی ہوتے دین دی خدمت کرو چاہو تے مدرسہ بنا لو مسجد بنا لو کچھ بھی کر لو اتواڑے نہ آئیں کوئی انتقال نہیں کروایا کوئی رجیست دی نہیں کروای کچھ عرصے تو بعد اس بڑی عورت دا ویساد ہو جاندہ ہے اجوی کئی بندے ہیں ماہ تے باپ کچھ کر جائی تے پچھو مکر جاندے نے بیٹے بابے فرید دی بارگچ جا کے آخ دینے حضور از زمین ساڑ دیئے ایدھ تو قبضہ چھڑ دیو گل عدالت تک چلی جاندیئے اتھے بھی اوہی ماجرہ بند ہے عدالت لگ جاندیئے جج پوچھتا ہے بابا جی تو آڈے گول کوئی انتقال آئے ہوئے کوئی رجیستری ہے جے کوئی گواہ ہے جے بابا جی آخ دینے نہیں لیکن جج صاحب زمین کو لوگ پوچھ لینے ہیں زمین کی دیئے جج پریشان ہو گیا کہ زمین تے بولتی نہیں پتر بھی بڑے راضی ہوئے کہ زمین کا تو بولا لگی ہے بادا کیتا سننا اٹھے کے چیاری جو چلے چلو جی بابا جی زمین کو لوگ پوچھ لینے ہیں انہوں بابا فرید دی کرامت سن کے وجہ تو بندے دا ہاتھ تلے رہ گیا میں سیدہ زہرہ پاک دین نوکران دی کرل کر رہے ہوں وانکہ سیدہ زہرہ پاک دین نوکر کر کی ساکھ دینے اینڈ کر کے زمین دے اس چکرے سے جا کے کھلو کے بابا فرید فرمان دینے اے زمین تو دس کی دیئے زمین چو آواز ہوں دیئے میں فرید دی میں فرید دی میں فرید دی لوگ پریشان ہو کے بابے فرید کو لوگ پوچھ دینے بابا جی اے زمین کینج پہ بول دیئے میرا بابا خدہ لوگ کو چپ کر دو دعا نو پتا نہیں سیدہ زہرہ دے نوکران دا تینوں پتا نہیں سیدہ زہرہ دے نوکران دا اور چلیا تینوں پتا ہی نہیں سیدہ زہرہ پاک دے نوکران دا سیزادے تشریف فرما ہے چار سے پانچ لائنے اور دے رہا ہوں آنکھ سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں یہ اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکر آ کے تیر کھا کے مسکر آ کے میرے لجپار حسین دا چھے مینے دا پتر یزیدیاں تیر مارے آئے حسین دا پتر روندہ نہیں پیا یزیدی پریشان نے آپ ایک دوسرے نل گل کر دے نہیں کہ یہ حسین دا چھے مینے دا پتر روندہ کیوں نہیں پیا علی اسگر چھے مینے دا لال تڑب کے یزیدیاں نو ایک جواب دین دا ہے آنکھ سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں یہ اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکر آ کے اگری لائن دے جس بندے دے غازی عباس دے کٹے بازمت حسد کا آج بازو سلامت نے اوہ دا بازو تھلے رہ گیا تم انہوں افسو سے بڑی توجہ نال سمات کریا جی آنکھ سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں یہ اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکر آ کے سدھے کھبے میں کھا دے کسی دا آتا تھلے رہ جاندہ ہے منو سبندے دے افسو سے تیر کھا کے مسکر آ کے کہہ گیا علی اسگر ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں ان کی فضیلت کا سب پہ ایا ہوتا تو کیا ہوتا ان کے قدم کا زمین پہ نشان ہوتا تو کیا ہوتا شی ماں کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گیا ارے سوچو تو علی اسگر جوان ہوتا تو کیا ہوتا سامنے گرامی قدر میں دعوتیں خطاب دے رہوں تشیف لاتے ہیں سرماعہ اہل سنت نازش اہل سنت محسن اہل سنت فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سلیم آسی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشیف لائیں حضور کی بات محمد سلیم آسی صاحب سے